تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میری پیارے دوستوں میں محمد رضوان رضا قدری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنی اس پیاری سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے بھائیوں میری بہنوں کرونوں نہیں عربوں ملیں گے جی ہاں لاکھوں کرونوں کی دولت ملے گی اللہ نے چاہا تو اتنی دولت آئے گی اتنا پیسہ آپ کو ملے گا کہ آپ کے لئے سنبھال نہ مشکل ہو جائے آپ اسے سنبھال نہیں پائیں گے آپ سوچیں گے اتنے پیسوں کا میں کیا کر رہے دولت سنبھال سکتے ہو تو ہی یہ وظیفہ کرنا میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں پیسہ آپ کو خود دھونڈتے ہوئے آئے گا انشاءاللہ ایک دن کے اندر آپ کو اس کا کمال دیکھنے کو ملے گا جس کسی نے بھی اس وظیفے کو پڑھ لیا آپ اپنے اردگرد ایسے کئی لوگ دیکھتے ہوں گے جو لوگ رات و رات لاکھ پتی کروڑ پتی اربو پتی بن گئے پہلے ان کے پاس کچھ نہ تھا میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں اگر آپ بھی رات و رات لاکھوں میں کروڑوں میں اربو میں کھیلنا چاہتے ہیں میسوں کو فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہو سورہ کاثر کا وظیفہ آج جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جس طریقے سے پڑھنے کے لیے میں بتانے لگا ہوں آپ اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تیس سیکنڈ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا یا کچھ منٹے نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا بہت کم ٹائم لگے گا آپ اپنی زندگی کے اتنا وقت نکال لینا یہ وظیفہ کرنے کے لیے کچھ سیکنڈوں کا یا کچھ منٹوں کا یہ وظیفہ ہے ہاں کچھ گھنٹے میں نہیں کہہ رہا کچھ منٹ کچھ سیکنڈ آپ کو بس نکالنے ہیں آپ لوگ کچھ منٹوں کا یہ وظیفہ یا کچھ سیکنڈز کا وظیفہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں کوئی بچہ بھی پڑھ لیں اتنی دیر میں کھوڑی سی دیر کے لیے تیرے بھائیوں میری ماں و بہنوں اگر آپ لوگ وقت نکال سکتے ہو جی ہاں کچھ منٹ تو ہمارے پلت جھپکتے ہی نکل جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے گزر جاتے ہیں اتنے وقت کا تو ہم خیال بھی نہیں کرتے لیکن اسی ٹائم میں آپ وظیفہ کر کے کیا آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں وقت کی قیمت کا اندازہ ہمیں تب ہوتا ہے جہاں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور آپ اپنے زندگی کے کچھ وقت کا استعمال اس وظیفے کو پڑھنے میں کریں انشاءاللہ پھر آپ اس کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور پھر ساری دنیا دیکھے گی جو آپ کو دیکھیں گے وہ حیران رہ جائیں گے کیا یہ وہی شخص ہے کیا یہ وہی لوگ ہیں کیا یہ وہی انسان ہیں جن کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا آپ یہ لاکھوں میں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں کچھ سیکنڈز کچھ منٹ کا ٹائم تو ہم دھیان ہی نہیں دیتے کب گزر جاتا ہے تو تھوڑا سا وقت نکال کر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے اگر آپ کو میں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں اس وظیفے کی فائدے گنوا دوں اس عمل کے فائدے جو میں جس ترطیب سے بتانے لگا ہوں اگر آپ خدا نخواستہ گرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ کرزیں فوراں ادا ہو جائیں گے فوری طور پر ادا ہو جائیں گے اگر آپ میں سے کسی کے پاس اپنا گھر نہیں آپ چاہتے ہوں کہ آپ کو اپنا ذاتی گھر مل جائے یعنی آپ اپنا اون ہاؤس چاہتے ہیں اپنا خود کا گھر چاہتے ہیں اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اپنا مکان آپ کو اپنا گھر مل جائے گا گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں غریبی مفلسی ہے یا لاچارگی ہے پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں بڑا طرح کی مصیبتیں ہیں بے روزگاری ہیں بے برکتی ہے تو بھی میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ وظیفہ آپ ضرور پڑھ لینا ضرور کر لینا یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے اسے کرنے کا طریقہ ابھی ہم اسی ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو میں آگے بہنے سے پہلے آپ سب سے ایک بہت ہی پیاری بات بتاتے چلیں گے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بہت پیاری دعا کریں گے ہزاروں اللہ کے بندے اس دعا میں شامل رہیں گے اور آمین کہیں گے یہ دعا آپ کی پریشانیوں کے لیے ہماری حاجتوں کے لیے یہ کیا جائے گا تو انشاءاللہ آپ اس دعا میں شامل نے کیا پتا کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور آپ کی میری ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں تو آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں آپ سب ہر دعا پر آمین ضرور کہیے گا اور دعا پوری ہونے کے بعد کومنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے گا تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں ہم دعا کی جانب اور دعا کرتے ہیں آپ سب سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے اور دعا کے آخر میں بھی ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے گا تو آئیے دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرمہ مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہے مشکل اشاہ کے واسطے کربلائیں رد شہیدِ کربلہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اُٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نماء کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پرورتکار ہم گناہکار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں مولا تعالی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے مولا ہمارے شرمندگی کو ہماری ندامت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہماری ہمارے ما باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہمارے پیر و مرشد کی اساسا کی بے حساب مقرت فرما ہمارے تمام چھوٹے بڑے قبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما میرے مالک و مولا عز و جل ہم سب کے روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صحیحہ میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما مولا تعالی جو بھی تیرے پیارے پیارے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہر نئے کو جائز عارض پوری فرما ہر نئے کو جائز حاجتیں پوری فرما مولا تعالی ہم سب کی ضروریات کو پورا فرما بشکتو ہی پورا فرمانے والا ہے ہم سب کے روکے ہوئے کاموں کو بنا دے ہم سب کی بگڑی باتوں کو بنا دے میرے مولا تعالی جو بھی نئے کو جائز حاجتیں ہیں جس کی جو بھی نئے کو جائز مرادیں ہیں مولا تعالی اپنے فضل سے ہم سب کی ہر نئے کو جائز حاجتوں کو پورا فرما ہم سب کی ہر نئے کو جائز مرادوں کو دلوں کی ہر نئے کو جائز مرادوں کو پورا فرما مولا تعالی ہم سب کے دلوں کی ہر نئے کو جائز تمناوں کو پورا فرما مولا تعالی جو بھی بھی اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا خدمت گزار بنا فرما بردار بنا مولا جن کو اولاد میں بیٹے کی خواہش ہے انہیں نیک و صالح فرما بردار بیٹا عطا فرما مولا تعالی جن کو بیٹی کی خواہش ہے انہیں رحمت عطا فرما مولا تعالی انہیں نیک و صالح بیٹی عطا فرما یا اللہ عز و جل جو میرے بھائی بہر شادی کے لائق ہو چکے ہیں جن کی عمریں ہو چکے ہیں جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں شادی کے انتظار میں بیٹھے ہیں رکابٹے آ رہی ہیں اچھا رشتہ نہیں ملے شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں مولا تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا تعالیٰ غوصی عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں یا اللہ ان سب کے لئے نیک و جائز رشتوں کے غیب سے اسباب پیدا فرما اچھے نیک و صالح رشتوں کے اسباب پیدا فرما مولا تعالیٰ شادیوں کے غیب سے اسباب پیدا فرما انتظامات پیدا فرما اتا فرما یا اللہ انزوجل جو بھی روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار اتا فرما میرے مولا تعالیٰ جو بیمار حال ہیں انہیں شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ اتا فرما دنیا بھر میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو حل فرما سب کی عرضوں کو پورا فرما مولا تعالیٰ جو کرز میں دوبے ہوئے انہیں جند جد گیب سے کرز سے سبق دوشی عطا فرما میرے مولا تعالیٰ پیاری غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مولا تعالیٰ ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ رکھ مولا تعالیٰ ہم سب کے جھولیوں کو بھر دے مولا تعالیٰ ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما روز محصر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما جنت الفردوس میں پیاری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پروس نصیب فرما آمین ثم آمین کہتے رہتے ہیں دعا کے واضدے بندے تیرے کردے پوری آرزو ہر بے گس و مجبور کی الہ خیر کردانی بحق شاہ جیل آنی آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں کومنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے کیونکہ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں تو کومنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے آئیے ویڈیو میں آگے پڑھتے ہیں وظیفے کی جانے آپ لوگ دنیا میں کہیں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ سب پہلے تو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لینا اور جس طریقے سے یہ عمل بتلایا گیا ہے آپ سب لوگ اس عمل کو اسی طریقے سے کرنا آپ اپنی طرف سے کچھ تبدیلی مت کرنا یعنی کہ کچھ بدلنا نہیں بلکہ جس طرح سے بتایا جائے اسی طریقے سے اتنی ہی بار عمل پڑھنا یعنی وظیفے کو بلکل ہمارے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا جس کو آپ کو اچھے سے سمجھنا ہوگا کہ کیسے وظیفہ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہے ہیں بہت محلن سے آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہی ہیں تو آئیے سمجھتے ہیں وظیفے کے بارے میں جی ہاں یہ باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں کچھ لوگ جلدی جلدی میں ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ہاں میں نے سمجھ لیا میں کر لوں گا میں کر لوں گا لیکن غلطیاں ہب سے ہو جاتی ہیں سمجھنا ضروری ہے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے کون سا عمل پڑھنا ہے کتنے دن پڑھنا ہے کس وقت پڑھنا ہے کس دن یہ وظیفہ کرنا ہے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے یہ سبھی چیزیں آپ کے لئے جاننا بے حد ضروری ہوتی ہیں اس لئے ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں تو آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کی عمل آپ کو کس دن کرنا ہے تو یہ عمل میرے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آپ سب کسی بھی دن کر سکتے ہو جی ہاں آن چاہے کوئی بھی دن ہو چاہے آج منڈے ہو سوموار ہو پیر شریف کا دن ہو یا آج منگل ہو یا منگل کو آپ کرنا چاہے بودھ کو آپ کرنا چاہے آپ جمعیرات کو کرنا چاہے جمعے کو کرنا چاہے یا آپ چاہے شنیچر کو کر لیں یا آپ اتوار کو کرنا چاہے یعنی کی پورے ہفتے میں کسی بھی دن آپ اس وظیفے کو کر سکتی ہیں دن کی کوئی پابندی نہیں ہے اینی جے ایوی جے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کی کوئیشنز میں سے ایک مین سوال یہ ہوتا ہے کہ کس دن کرنا ہے تو آپ کسی بھی دن کر سکتی ہیں اپنی مرضی کے دن آپ کر سکتے ہیں ایک سوال ہوگا کتنے دن کرنا ہے تو آپ چاہیں تو ایک ہی دن کریں یا اور بھی دن آپ کرنا چاہیں کئی دن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ایک دن یہ وظیفہ کر لیں تو آپ کو اس کا اثر دیکھنے کو مل جائے گا ایک دن کریں گے تو بھی کافی ہے یعنی کی آپ کو سوال ہوگا کیا یہ عمل ہم روزانہ پڑھ سکتی ہیں لیکن دوسرے دن اور دن پڑھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑھے گی انشاءاللہ ایک دن پڑھنے سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا آج آپ کو ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں آپ کی دکھ تکلیف پریشانیاں بیماریاں بیروزگاریاں لڑائی جھگڑے بے اولادیاں بیجا مقدمہ بازیاں شادیوں کی پریشانیاں پرزوں کے مسائل ذاتی مکان کاروبار گاڑی بنگلہ جو کچھ بھی آپ کی حاجت ہو جو آپ کی پریشانی ہو انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ سب اپنی آنکھوں سے کمال دیکھیں گے چاروں طرف سے پیسہ آئے گا اس قبن دروازے انشاءاللہ پاک نے چاہا تو کھل جائیں گے آپ کی قسمت ایسی چمکے گی کہ جو لوگ جو آپ کے حاسدین آپ کے دشمن آپ سے جننے والے آپ سے جل رہے ہیں آپ سے حاسد کر رہے ہیں کہ آپ کو کامیاب نہیں ہوتے دیکھنا چاہتے جو آپ کے رشتہ دار میں ہوں خاندان ہوں میں ہوں پڑوسیوں میں ہوں یا آپ کے دشمن ہوں جو آپ کی گریبی کا مزاق اڑاتے ہیں آپ کی ناکامی پر ہستے ہیں یا جو آپ کو دھتکار رہے ہیں آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں آپ کو بیپس اور لاچار سمجھ رہے ہیں یا آپ کے ایسے حالات ہیں کہ آپ نے لوگوں سے اتنا پیسہ مانگ لیا ہے کرزے آپ نے اتنے لے دیئے ہیں اب تو آپ کو کوئی کرزہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں لوگ آپ کو بلوگ کر رہے ہیں لوگ آپ کو دیکھ کر ایک گلی سے دوسری گلی میں راستہ بدل لیتے ہیں یہ سامنے سے آ رہا ہے یا آپ نے جن سے کرزے لیے ہیں وہ آپ پر چڑھائی کر رہے ہیں اپنے پیسے کے لیے واپس لینے کے لیے مگر آپ کے پاس انتظامات نہیں لوگ آپ کو دیکھ کر مو کھیڑتے ہیں کہ یہ پھر کچھ نہ کچھ مانگے گا میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں اگر ایسے حالات ہیں آپ کے کہ آپ کرزدار بن چکے ہو بلکل آپ کی ایسی حالت ہو گئی ہے آپ کی حالت بلکل خراب ہو چکی ہے تو آپ پوری طور پر اس وظیفے کو پڑھ لیں آپ دنیا کے جس کونے میں موجود اپنی پریشانیوں میں ہیں دکھ تکلیف میں ہیں بیماریوں میں ہیں دنیا میں کہیں بھی ہیں آپ میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جب آپ سکون سے بیٹھ جائیں چاہے آپ گھر میں ہوں یا آفس میں ہوں دفتر میں ہوں دکان میں ہوں کسی بھی پاک ساب جگہ پر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کس ٹائم یہ عمل کرنا ہے تو دیکھیں وقت کی بھی کوئی قید کوئی پابندی نہیں ہے آپ چاہیں تو یہ عمل فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں زہر کے وقت بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں آنصر کے وقت مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت یا تحجد کے وقت کبھی بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں یعنی صبح میں یا شام میں دن میں یا دات میں فجر کے وقت زہر کے وقت یعنی یہ بھی ہم نے بتا دیتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں صبح میں شام میں دن میں رات میں یعنی کی پورے 24 آورز میں مطلب پورے چوبیس و گھنٹے میں کسی بھی ایک ٹائم آپ یہ عمل کر لیں یعنی وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے جب آپ کو وقت من جائے یا جب آپ یہ عمل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں ایک جس کا خیال لگنا ہے آپ کو پاک صاف حالت میں ہی اس وزیفے کو کرنا ہے کیونکہ پاک صاف کو باوجو ہوں یعنی وضو بھی کر لیں وضو نہیں ہے تو وضو کرنے اچھے سے اور جب پاک ہوں تو ہی اس وزیفے کو کریں ناپاکی کے حالت میں نہ کریں نہ ہمارے بھائی نہ ہماری بہنیں کوئی ناپاکی کے حالت میں وزیفہ نہ کریں پاک صاحب حالت میں ہی کریں سب سے پہلے آپ کو اپنی حاجت کو دل میں رکھ لینا ہے آپ اپنے کن حاجتوں کے لیے کس ضرورت کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں یہ وضیفہ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے ایک بار درود شریک پڑھنا ہے جی ہاں ایک بار درود پاک پڑھ لیں سب سے پہلے آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں ہم آپ کو درود ابراہیمی بھی ایک بار پڑھ کر سنا دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد درود ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہویا جو آپ کا دل چاہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ محمد یہ بھی ایک مختصر ایک چھوٹی درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ایک بار آپ کو کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے یا جو درود پاک آپ پڑھتے ہیں یا جو آپ کا دل چاہے یا جو آپ پڑھنا چاہے یا جو آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ کاثر پڑھنا ہے تین بار تین بار سورہ کاثر پڑھیں سورہ کاثر ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الکاثر فصل لربکا ونحر انہا شانئکا ہوا الابتر یہ سورہ کاثر ہم نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا آپ اسے کتنی بار پڑھیں گے تین بار سورہ کاثر پڑھیں گے اس کے بعد آپ کو تیتیس بار یعنی 33 چائمز اللہ ہس سمد پڑھنا ہے اللہ ہس سمد یہ ہو گیا ایک بار اللہ ہس سمد یہ ہو گیا دو بار اللہ ہس سمد یہ ہو گیا تین بار اللہ ہس سمد یہ ہو گیا چار بار اللہ ہس سمد یہ ہو گیا پانچ بار ایسے آپ کو پڑھنا ہے پورے تیتیس مرتبہ یعنی 33 چائمز تیتیس بار اللہ ہس سمد پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں بھی ایک بار دودھ پاک پڑھ لینا ہے اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارت و تعالی کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کے لیے رو رو کر دعا کرنا ہے دعا کے شروع میں اور آخر میں دروش شریف ضرور پڑھیں ایک ایک بار یعنی دعا سے پہلے ایک بار اور دعا کے بعد ایک بار ٹھیک ہے شروع اور آخر میں دروش شریف ضرور پڑھنا چاہیے دعا کے اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کے حاجت پوری ہوگی آپ کے مراد پوری ہو جائے گی میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آئیے ایک بار اور سمجھ لیجی آپ کو یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک بار دروش شریف پڑھنا ہے پھر آپ کو تین بار سورہ کوفر پڑھنا ہے پھر آپ کو تینتیس بار اللہ ہس سمد اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کو اس طرح سے پڑھنا ہے تینتیس بار پڑھنا ہے اللہ ہس سمد یہ ہوگئے ایک بار اللہ ہس سمد یہ ہوگئے دو بار اس طرح سے اس کے بعد آخر میں بھی آپ ایک بار درشل پڑھیں گے پھر آپ دعا کریں گے اس وظیفے کے بارے میں کسی سے نہیں بتائیں گے کسی سے ذکر نہیں کریں گے میرے پیارے دوستوں آپ سب سے ایک چھوٹی سی بزارش ہے کہ اگر آپ اگرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیاری سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ایک نیچے لارڈن کا ایک بٹن ہوگا ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے سبسکرائب ضرور کر لیں اس سے آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں گے اور بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کے آل پر لازمی پریس کر لیں اس سے ہوگا یہ کہ آنے والے آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کے نیٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچاتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کے سب سے پہلے دیکھ پائیں گے آپ سب نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اس سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا لیکن یہ ویڈیوز کسی ضرورت مند تک ہون سکتی اس لئے ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے حاصلہ افضائی ضرور کریں اور سواب کنیے سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ